حضرات السلام علیکم میں رضوان علی دانیش ازاداری سینٹر کربلا نیوز چینل سے آج پھر آپ کے سامنے کچھ ایسی شخصیتوں کے ساتھ حاضر ہوئے جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں اس وقت ہمارے چینل کا جو ایک موضوع چل لہا ہے ہندو مسلم ایکتہ کا سندیج دینا ازاداری سینٹر کربلا جف سے چینل لانچ ہوا ہے جف سے ایک یہی پیغام دیا جا رہا ہے ہندو مسلم ایکتہ کا سندیج رہے اور آج اس پروگرام کو جو ہم نے رکھا ہے یہ ڈاکٹر مولانا سید قلب سادق صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ایک ان کی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے کیونکہ پیغام قلب سادق میں نے اس پروگرام کا نام دیا ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی ہندو مسلم ایکتہ شیعہ سنی بھائی بھائی اسی پر ان کی پوری زندگی بیٹی ہے انہی نے اپنی زندگی پوری انہی سب چیزوں کے نام کر دی تھی انہی نے کبھی بطلب کسی کے ساتھ نائنصافی تو کی نہیں جس سے ملے محبت سے ملے بے لاز بے لالش ملے اور بلکہ لوگوں کو ان سے فائدہ ہوا اور آج تک کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کتنے بچے ایڈوکیشن آج بھی کر رہے ہیں لوگوں کا روزگار بھی لگاوا ہے انہی کی صیرت پہ چل رہے ہیں اس سمیں ان کے بیٹے ڈاکٹر قلب سبتائن نوری صاحب جو اس وقت وہ ہمارے پیغام قلب سادق جو پروگرام میں اس میں حاضر ہیں اور بھی ہمارے ساتھ شخصیت حاضر ہیں بھی میں تاروس سب کا کراؤں گا میں سب سے پہلے ڈاکٹر قلب سبتائن نوری صاحب سے یہ پیغام چاہوں گا کہ آپ کیا عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں اس سمیں جو لوگ مندیر مزدیر اس کا جو فالتو میں جو محل خراب ہو رہا ہے آپس میں جو لوگ سازشے کر رہے ہیں محل خراب کرنے کی مگر اس وقت لوگ سب پڑھے لکھے ہیں کوئی کسی کی سیاست میں نہیں آنے والا ہے تو ہندو مسلم ایکتہ کے اوپر آپ کیا سب سے پہلے سندیج دینا چاہیں گے السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ آپ نے یہ پروگرام اور یہ برنامہ رکھا بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس دیش کے بھوش اور مستقبل سے کھیل لیں آپ یہ دیکھئے ہم لوگوں کو نگاہی کھلی رکھنا چاہیے جہاں بھی دھارمک کٹرتہ خائم ہوئی وہ دیش شوپٹ ہو گیا افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہیں وہاں دھارمک کٹرتہ خائم ہوئی تو دیش کی کیا حالت ہو گئی دیش آج سیکروں سال پیچھے ہو گیا پاکستان کی مثال ہمارے سامنے وہاں دھارمک کٹرتہ حاوی ہوئی تو آج پاکستان کی کیا حالت ہو رہی ہے وہاں کی ایکوناومی ٹھپ ہے روزگار موجود نہیں ہے اسی طریقے سے آپ اور بھی دیشوں کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم بھارت کے سچی حمدرد ہیں اگر ہم اپنے دیش کے سچی خیرقہ ہیں ویل ویشر ہیں تو ہم کو دھارمک کٹرتہ سے دور ہونا چاہیے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اعتدال میں اور بیلنس میں اچھی ہوتی ہے کٹرتہ یا آتی اگر کہیں آ جاتی ہے ایکسٹریمزم کہیں پر آ جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے نقصاندے ہوتی ہے اسی لئے ہم سب کو جو دین اور دھرم کا جسٹ ہے اور جو سار ہے جو آتما ہے اس کو سمجھنا چاہیے لیکن بدخسمتی سے ہم لوگ ریچولز اور رسم اور رواج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن جو دھرم کا سار ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے ہم خوران کو تو مانتے ہیں خوران کی نہیں مانتے ہم گیتہ کو تو مانتے ہیں گیتہ کی نہیں مانتے یہ جو سکولر سے بات کہی ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ میں نے خود سوامی ویوکا ننج جی کو پڑھا ہے کہ عظیم شخصیت تھے وہ اگر ہمارے ہندو بھائی ان کو فالو کریں تو ان میں جو چینج آئے گا وہ دیکھنے کے خابل ہے اسی طریقے سے اور ہندو سکولرز بڑے بڑے جو آتے ہیں یوٹیوب پر آپ دیکھیں ان کی تقریروں میں کتی گہرائی ہوتی ہے ہم لوگ سبجھتے ہیں کہ صرف ہمارے علماء یا ہمارے مولانائی اچھی تقریر کرتے ہیں لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے آپ ہندو سکولرز جو ہیں جو روحانی پیشوہ ہیں ان کو آپ سنیئے تو آپ کو حیرت ہوگی کتنی گہرائی والی تقریریں کرتے ہیں تو علم پر کسی خوم کی بپوتی نہیں ہے جو محنت کرے گا جو غور و فکر کرے گا علم اس کے پاس آئے گا اور ہم لوگ تو حضرت امیر المومنی یہ ابنے ابھی طالب کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہم لوگوں کو تو آنکھیں اور کھلی رکھنا ہے اور علم روزگار اور غربت اس کو اپنا مشن منانا چاہیے اور یہ جو ہمارے کچھ ہندو بھائی ایکسٹریمزم کا شکار ہو رہے ہیں کٹرتہ کا شکار ہو رہے ہیں کٹروات کا شکار ہو رہے ہیں میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ اس دیش کا بھوش اجول چاہتے ہیں تو کٹرتہ سے دور ہیں ان کا دھرم بہت اچھا دھرم ہے وہ دھرم کی شکشوں کو فالو کریں تو محبت میں اضافہ ہوگا نفرت میں کمی ہوگی ایک سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا ہندو مسلم اور موجودہ حکومت کا آفسی رشتہ کیسا ہونا چاہیے میرے والد فرماتے تھے ہم ہم کو ہم کی طرح رہنا چاہیے یعنی ہاں سے ہندو اور ماں سے مسلمان تو ہم کو شیر و شکر بن کے رہنا چاہیے اس ملک کے لیے اس دیش کے لیے بہت ضروری ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ تم جز دیش میں لو وہاں کے لو کو فالو کرو لو کی پابندی کرو تو جو یہاں کے خوانین ہیں ہم سب ان کی پابندی کرتے ہیں ان کی پابندی کرتے رہنا چاہیے ہم لوگ باعث سے رحمت بنیں باعث سے ذہمت نہ بنیں یہ ہندوستانی حکومت کی ذمہ داری مذہب کو لے کر کیا ہونے چاہیے اس کو مذہب کا ویعاپک روپ جو ہے وہ دیش کے سامنے رکھنا چاہیے اور وہ تو سیاسی لوگ ہیں ان کو مذہب کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں ان کو تو اپنی ستہ اور اپنی کرسی کے بارے میں پتہ ہے تو جو مذہب کے بارے میں بتائیں گے وہ شنکر ریچاریہ بتائیں گے جو مذہب کے بارے میں بتائیں گے وہ ہندو اسکولرز بتائیں گے جو مذہب کے بارے میں بتائیں گے وہ مسلم اسکولرز بتائیں گے جن کی وہ فیلڈ ہے سیاستدانوں کی فیلڈ مذہب نہیں ہے وہ تو مذہب کے نام پر کچھ سی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر زمانے میں یہی ہوا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کیا کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب سے دشمنی کرنا سکھاتا ہے مذہب کا جس طرح سار ہے محبت کا پیغام دینا اور نفرت سے دور رکھنا جاتا کہ اسلام کی بات ہے اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے دل کو دکھائیں تو جو مذہب کسی کے دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دیتا وہ نفرت کی اجازت کیسے دے سکتا ہے تو جو یہ بات کرتا ہے وہ اسلام سے بلکل لا علم ہے اور اس کو اسلام کا ذرا سا بھی اسٹریڈیو متعلیہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر قلب ستہین نوری صاحب اپنے خیالات ہندو مسلم ایک تک کا سندیج دے رہے تھے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ اہلے شیعہ اہلے سنت اہلے ہندو سبھی دھرموں کے لوگ ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حسینی بھرمار شریمتی ہندو سنیتا جھنگرن جی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس عوام کو ہندو مسلم ایک تا کے اوپر کیا سندیج جانا چاہیں گی جو آج کل کا محل چلنا اس کو دیکھتے ہوئے دیکھئے بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور ہمارے ہم سے پہلے جو ہمارے جناب نے کہا بہت اچھی ڈیفنیشن دی واہ کی what is the connotation of ہم ہاں سے ہندو ماں سے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نے ان سے سبق سیکھا ہے تعلیم لی ہے بھائی واہ 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 تبیر خوش ہو گئی دیکھئے بہت اچھی بات کہی ہے اور ایک بات جو میں یہ کہوں گی کہ ہندو مسلم ایک تا کہ اوپر چوٹ کوئی نہیں کر پائے گا کیونکہ ہم سب محبت والے ہیں تو محبت کو محبتی سے توڑنے والے ہیں اس میں کوئی درار نہ آنے کی نہیں آئے گی اور ایک بات اور میں کہوں گی جب آپ کہتے ہو کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس تو گر زمانے کو جیتنا ہے تو یہ یاد رکھنا گر زمانے کو جیتنا ہے تو یہ یاد رکھنا جو نہ بھی ساتھ ہو اسے بھی ساتھ رکھنا جو نہ بھی ساتھ ہو اسے بھی ساتھ رکھنا تو اور ایک ہمارا یہ جو بھارت برش بڑا وشال دیش ہے اس میں یہ سمندر ہے جیسے سمندر میں ساری ندیاں سماہیت ہوتی ہیں تو سکھ ہندو مسلمان اور جو شیان حیدر کر رہا رہل سنت بھائی جو بھی برامن سماج اور یہاں کی ازاداری سب ساتھ ساتھ کرتا ہے میں نے امام بادو کا ذکر کیا کہ سب لو راجہ ہندو راجاؤں نے بھی بنائے اور سب سے بڑی مشال یہ جو ہے علی گنج کا جو مندر ہے یہ چھتر کور نے نواز واجد علی شاہ کی بیگم نے اپنے بیٹے سادت علی جب بیمار پڑے تھے تو ان کے مندر مانگی تھی تو ان کی شان میں بنوا ہے بڑا منگل کا جو بھندارہ جو وطران پرسات کا ہوتا ہے یہیں سے ہوتا ہے اور کیا چاہیے پڑائین کا امام بادا پنڈتائین کا امام بادا یہ سب ایسی مثالیں ہیں خواجہ غریب نواز آپ دیکھئے اور خان کا ہے نیازیہ جتنی یہاں خان کا ہیں دیکھیں درویشوں کے لیے کہا ہے کہ اگر کسی فقیر کوئی فقیر آئے تو اس کو سر جھکا کا راستہ دے دیں کوئی فقیر آئے تو اس کو سر جھکا کا راستہ دے دیں ارے یہ اللہ کے بندے ہیں نہ جانے کون سے دعا دے دیں یہ اللہ کے بندے ہیں نہ جانے کون سے دعا دے دیں دیکھیں شاشن پرشاشن کو سمالنا بھی بڑی ذمہ داری ہے میں مانتی ہوں لیکن اس میں سب کا ساتھ سب کا وقاس آپ کا نعرہ ہے تو اس کو سب کچھ کو نبھائیے اس کو لے کے ساتھ چلئے اور بھگوان یہ نہیں کہتا یا اللہ نہیں کہتے ہمارے پریسٹ یہ نہیں کہتے سکھ درب گروہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ آپس میں لڑے مریں یا آپ کی چیز ہماری ہے یعنی کوٹ کا فیصلہ مانے ہیں جو ہوگا سب مانیں گے اور اس کا احترام کریں گے اور جس طریقے سے ابھی یہ جنت البقی کا جو معاملہ تھا کیوں اعتجاج ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں پورے وشم میں احتجاج ہو رہا ہے کیوں نہ ہو اپنا حق کو حق کیسے مانگیں گے میری چیز ہے مجھ کو ملنی چاہیے اور ابھی ایک قصہ اور ہے میرا بیٹا بیان کر رہا تھا کہ جو یہ سپتینہ بات کا امام بارا ہے جو حضرگن میں ہیں ایک وقت وہ تھا کہ عیسائیوں نے اسے کہا تھا کہ یہ ہماری چرچ ہے تو اس میں بڑے بڑے مولانا اور بڑے بڑے مولانا انہیں لکھنوں کے بڑا احتجاج کیا تھا اور کوڑ تک ماملہ پہنچا تھا کوڑ کو مانتہ دیتے احترام کیا تھا آخر کیا ہوا کیا آؤٹکم ہوا کیا اس کا نتیجہ ہوا کہ جو جس کی چیز تھی وہ اسی کو ملی آج وہ سپتینہ بات کا امام بارا ہے امام بارا ہی ہے ہے کی نہیں ہے تو اس پر بہو بڑا رحیم کریم ہے اس پر بشواس کریں اور میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھئے ہر چیز کو بیکار کا تنازہ ٹھیک نہیں رہتا ہے جو دیش کا مددہ ہے بیکاری روزگاری آج کا نوجوان بچے پڑھ کے نکلتے ہیں نوکری نہیں ہے ان پر بھی دھیان دیا جائے اور ہمارے یوگی جی بہت گیانی دھیانی ہیں ہم احترام ان کا کرتے ہیں ہمارے موڈی جی دیش کی اکھندتا ایک تا کو قائم رکھنے کے لیے اچھے اچھے کام کریں اور لکھنوں کے بہت روشن تقی صحابے ہیں ایمکے سنگھ ہیں آپ کے یہ مرین شکلہ جی ہیں اور یہ دیکھی شائریں اہلے بہت ہیں بے رام پرکاش بے خود ہیں اور آپ کے یہ سنجے مشرا شوق ہیں یہ سب لوگ جو ہیں آچار پرموٹ کرشن ہیں موراری باپو ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھائیے ان کو ہمارے ساتھ ساتھ چلیے یک جیتی کا پروگرام اور جو زیادہ سے زیادہ قومی ایکتہ ان پر پروگرام کیے جائیں اپنی سنسکتی کو دھروہر کو سنگیت کو جو احتیاسک جو امارتے بنی ان کو سرکچھت کیا جائے کہ نہ کہ توڑ پھوڑ کی جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہی چینو امن کا سندیش ہے کہ بس آپ سب لوگ ہم سب لوگ ملجول کے رہیں اور اچھے اچھے کام کریں یہی زندگی میں آپ سے ایک بار پوچھنے چاہوں گا جیسے ابھی آپ نے جنت البقی کا ذکر کیا تو اس میں آپ آتنگوات کے خلاف کیا کہیں گے ہاں کیا بات ہے بہت اچھی بات پوچھی دیکھیں ہم کو لوگ میں اپنی باتوں کی میں گھبراتی نہیں سوائے اللہ کے میں نہیں ڈڑتی کسی سے جب ہم نے مجلسوں میں جانا شروع کیا امام باڑوں میں تو ہمارے ہی معاشرے کے لوگوں نے آرے صاحب یہ تو مسلمان ہو گئی ہم نے کہا جی نہیں میں انسان بہت اچھی ہو گئی ہوں کہنے کہ کیسے ہم نے کہا جہاں حسینیت ہے وہیں انسانیت ہے اور جہاں انسانیت ہے وہیں حسینیت ہے کیونکہ ہمارے امام نے حق کے پیچھے جان دی اور کتنی رغبت تھی ہند سے علفت تھی محبت تھی چاہت تھی کتنی تھی کہ امام نے کہا ہم جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے ہم ہند آنا چاہتے کیوں کیونکہ یہاں کی ہواوں میں پھولوں میں خوشبوں میں گنگا جمنا میں وفا کی خوشبو ہے وفا ضروری ہے بھائی وفا اور امام کو کون ہی مانے گا دیکھئے ایک بات ہے کہ اے وائز میرا میرا دھرم نہ پوچھ اے وائز اتنا کافی ہے کہ میں عشق حسینی ہوں اتنا کافی ہے کہ میں عشق حسینی ہوں اور یہ سر جھکتا ہی نہیں کسی ظالم کے سامنے کیوں یہ سر جھکتا ہی نہیں کسی ظالم کے سامنے حوصلہ ہی ایسا دے گیا سجدہ حسین کا اور اسلام کے لئے میں کہوں گے کہ حشر تک ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا اسلام بعد اب ملائزہ ہوشیار سن لیں کہ حشر تک ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا اسلام آرے اس کو ہم شکل پیمبر نے جوانی دی ہے سبان اللہ ابھی آپ کے سامنے ہندو حسینی برہمہ شریمتی سنیتا جھنگنن جی اپنے خیالات پیش کر رہی تھیں اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ نجمہ فاطمہ صاحبہ جی بھی ہیں تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا تو اس وقت ہمارا چینل کا بس یہی مشن ہے ہندو مسلم اکتا کا سندیج جائے ہمارا ایک حصول ہے ہمارے چینل کا حصول ہے کبھی ہم کسی کو پر کوئی غلط کمنٹ نہیں کرتے اپنا اپنا کام لوگ اپنے تاریخے سے کرتے ہیں ہمارا بس پیغام یہی جائے کہ ہندو مسلم اکتا کا ہمارے شاعر میں پوری شانتی امن شانتی بنی رہے اس کو پر آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے امن شانتی بنی رہنی چاہیے لکھنو ایک پہچان ہے ہندو مسلم بھائی چارے کا امن کا محبت کا تہذیب کا یہاں سے تو یہ پیغام جانا ہی چاہیے اور آپ کے چینل کا بھی یہی پیغام ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے امن چین اور بھائی چارہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ بہت کامیاب نہیں ہو پائیں گے ایک دن ضرور ان کی کوشش ناکام ہو جائے گی اور سچائی سامنے آ جائے گی کیونکہ ایک تھوڑے وقت تک ہی لوگوں سے جھوٹ بول کر اور انہیں بے کو بنایا جا سکتا ہے لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے جب کبھی کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہے ریولٹ ہوتا ہے وہ ریولٹ ہو جائے گا ایک دن اگر ایسے ہی چلتا رہا کیونکہ پیٹ میں کھانے کو نہیں ہوگا کہاں تک یہ سب دیکھا جائے گا جب تک تھوڑا بہت پیٹ میں جا رہا ہے تب تک یہ چلتا رہے گا لیکن جس دن بلکل پیٹ خالی ہو گیا لوگوں کا کیونکہ بیروزگار تو اور ہر طریف مہنگائی اور یہی سب چلا ہے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کی چیزیں مدے اٹھائے جا رہے ہیں پہلے رامندر کا مدہ تب وہ تو لگ بک ختم ہو چکا ہے اس لیے نئے مدے لائے جا رہے ہیں تاکہ گرمائی اس طریقے کی چلتی رہے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس لیے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں کیونکہ پہلے کا محل دور دوسرا تھا جو لوگ گو کہ کان کمزور تھے کچھے کان والے تھے اب اس وقت لوگوں کی سیاست نہیں چل پائے گی چاہے وہ مندیر مسجد کوئی بھی مدہ اٹھ جائے تو وہ جو ایک سندیش ہے وہ ایک ہی سندیش ویسا ہی رہے گا ویسا ہی رہے گا انشاءاللہ میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ ایک وقت کے بعد یہ لوگ کی بات کو ہی نہیں سنے گا سب کو سچائی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اپنے پولیٹیکل فائدہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں لوگوں کا بہت بہت شکریہ ابھی آپ کے سامنے نجمہ فاطمہ صاحبہ جی اپنے خیالات پیش کر رہی تھیں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے سوشل ورکر شاہینہ خان صاحبہ جی سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا آپ بھی بہت ایکٹیو رہتی ہیں کافی کام آپ بھی سوشل ورکر میں کیا کرتی ہیں تو آپ کیا ہندو مسلم اقتہ پر اور قومی اقتہ پر کیا سندیش دینا چاہیں گی یہ ہے کہ یہ گنگا جمنا تیزیب کا ہمارا ملک ہے اور یہ ہمیشہ سدیوں سے سالوں سے ہم سب مل کو جل کے رہ رہے ہیں ہر کمیٹری کے لوگ ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں ہم عید میں ان کے گھر جاتے ہیں وہ ہلی میں ہمارے گھر آتے ہیں گلیں ملتے ہیں دوسرے کو خوشیاں باڑتے ہیں مٹھائی باڑتے ہیں سوائیاں کھلاتے ہیں کچھ لوگ چند لوگ ہیں جو اس ملک کا جو ہے محل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے سیاسی فائدے کیلئے ملک کو برباد نہ کریے اور جو یہ چیز ہے سامنے جو مہنگا ہے یہ بیروزگاری ہے اس پہ دھیان دیجئے اور گودی میٹیا جو لوگ کہتے ہیں گودی میٹیا ہم تو ان کو گودی میٹیا نہیں کہیں گے لیکن ہم ان سے بھی ریکویسٹ یہ ہمارا ہے کہ ایک چیز کو آپ جن رات لوگوں کے کانوں میں زہر جو گھولنے کا کام کر رہے ہیں ہی ہوگا اور جو ہمارا ایکتہ بنی ہے ہمیشہ سے بنی رہے گی اور انشاءاللہ یہ لوگ اپنے منصوبے میں کمی کامیاب نہیں ہوں کہ ہمیں سویدہ ہم سے پورا بھروسہ ہے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم لوگ ملجل کے مانیں گے اور یہ بتائیے لڑائی جھگلے سے کیا ہوگا لڑائی جھگلہ ہوتا ہے وہ بیچارے معصوم غریب لوگ ان کے بچے بھوک سے بل بلاتے ہیں کیا ہم انہیں روٹی دینے جاتے ہیں کہ ہم انہیں کھانا دلے جاتے ہیں ان کے آنسو دیکھ کے ہم آنسو اپنے نہیں روک پاتے تو ہمارا ملک اتنا اچھا ملک ہے اس ملک صاحب لوگ وہ کھلوان نہ کریے تاکہ ہم لوگوں کی جو اندر کی اس پلین ہے درد ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے جو میں نے دیکھا ہے میں نے بچپن بابری مزد کا دیکھا تھا میں نہیں کہس پاؤں گی میرے الفاظ نہیں ہے میں بہت درتی ہوں سب چیزوں سے میں بس اوپر والے سے یہی دعا کروں گی کہ ہمارے ملک کو کسی کی نظر نہ لگے یا ہمیشہ سے اچھا رہا اچھا رہے گا اچھا رہے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ابھی آپ کے سامنے سوشل ورکر شاہینہ خان صاحبہ اپنے خیالات پیش کر رہی تھی مگر ان کے اندر جو ایک درد بھرا غم تھا وہ ان کی باتوں سے کچھ ظاہر ہوا تو اس لیے ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ آگے اپنا درد بیان کر سکتی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوشل ورکر اور ہیں ہمیرا بانو صاحبہ جی تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا لکھنوں کی گنگا جمعنا تحزیب کو نیوہاتے ہوئے ہندو مسلم ایکتہ کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ہمیشہ سے ایک ہی رہتے چلے آ رہے ہیں اور ایک ہی ساتھ میں کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن کچھ عوام کے ایسے لوگ ہیں جو اس کو باتنا چاہتے ہیں اور اپنا مذہبی مذہب کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ہو کے رہیں اور ہم سب ساتھ میں ہی عید و بخرید اور ہولی اور دیوالی سب ساتھ مناتے چلے آئے ہیں ویسے ہی ہم منانا چاہتے ہیں بس یہی ہم پیغام پہ جانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ بس اس لئے میں ایک اہل سنت ہماری ممہان گلام اہلہ بید جناب ماشوق علی صاحب بھی جو مولا کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں چاہے مولا کی ولادت ہو اس میں تبرک باتنا محورم میں سبیل لگانا اس طریقے کے کام ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں بہت اہل سنت تو یہ ہیں مگر حسینی بہت بڑے ہیں مولا کے ماننے والے ان کے چاہنے والے تو میں ماشوق علی صاحب میں آپ سے بھی ایک پوچھنا چاہوں گا کہ لگنوں کی گنگا جملہ تحضیب کو دیکھتے ہوئے ہندو مسلم ایکتہ کے اوپر آپ کیا سندیج دینا چاہیں گے آج جن کے معاملے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے کلبے صادق صاحب کے سمجھے آپ کلبے صادق صاحب کے لئے تو ہم تو رحمت اللہ علیہ کہیں گے سمجھے آپ انہوں نے اس تحضیب کو اس طرح برقرار رکھا ہے انہوں نے تو انسانوں کے لئے اور مسلمانوں کے لئے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو سننی نہ سمجھو یہ تمہاری جان ہے یہ الفاظ بھی انہوں نے اس طرح استعمال کی ہیں اور اتنی محبت اتنی پیار سے اتنے کالیج اتنے اسکول اتنے بچوں کی پڑھائی آج انہوں نے بنایا ہے اور اس سے پہلے جو ہمارے سب میانے اور جن کرن جی نے جو کہا وہ سب کچھ کہہ دیا ہے اور پھر میرے پاس تو اس کے لئے الفاظ نہیں ہے آپ کے چینل کے ذریعے بس محبت پیار کا پیغام دینا چاہتے ہیں خوب محبت ہو جائے سب میں اور خوب پیار ہو جائے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بالکل نہ ہو یہ اچھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ بھی آپ سامنے جاہاں ماشوگلی صاحب بھی اپنے خیالات پیش کر رہے تھے اور ہمیں ساتھ ایک میمان اور ہیں جو ان کا خود کا چینل ہے انکر ہیں تو میں چاہوں گا آپ اپنے چینل کے حوالے سے ہمارے مومین کو ایک پیغام آپ یہ دیں آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیں میں ارشاد بیک عالم سیارہ نے اس کا میں سمپادہ ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا مجھے بولنے کا میں آج کے اس ڈاکٹر کلوے صادق صاحب کی یادگار میں منایا جا رہا ہے قومی یگہتی کا پروگرام کے ذریعے سے میں اپنے دیشواسیوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آمن چین بنائے رکھیں کسی کے بہکائے میں نہ آئیں اور سب سے پہلے میں مسلم سماج کے ان خاص کر جو ٹی وی چینل پر بیٹھنے والے لوگ ہیں جو ڈی ویٹ کرتے ہیں بیٹھ کے ان سے میں خاص کر کہنا چاہوں گا کہ وہ اس دوران جو ماحول اس دیش کا چل لہا ہے قطعے وہ کسی چینل پر نہ بیٹھیں جس کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں صحیح جواب دے نہیں پاتے ہیں اور ان کا میسیج گلت چلا جاتا ہے عوام میں جس کی وجہ سے آپس میں ناتفاقیاں پھائل رہی ہیں ماملہ ہے گیانواپی مسجد کا یا کسی بھی طرح کے کوئی ماملہ سامنے آتے ہیں ڈی ویٹ پر وہی لوگ بیٹھیں مندیر مسجد تو صرف ایک نام ہے اس دیش میں اگر بھائی چارہ امن چین برکارہ رکھنا ہے تو مندیر مسجد کا نام لینا بھول جائیے اور مین مددوں پر آئیے جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل بنے اور بچے جو ہے ہمارے شکشہ پرابط کریں چار چیزیں ہمارے دیش میں ہیں سواست شکشہ اور سرکشہ اس بات پر کوئی بھی دھیان نہیں دیتا ہے سواست شکشہ اور سرکشہ ارثویوستہ یہ چار مددے ہیں ہمارے لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے بات تو سارے لوگ کرتے ہیں لیکن مین مددے پر کوئی بات نہیں کرتا ہے تو میں آپ سبھی آپ کے چینل کے مادھیم سے ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو جا کر کے ڈیویٹ پر بیٹتے ہیں اور یہ چینل کے انکر لوگ ان کو اس طرح سے ہڑکاتے ہیں ان کو فٹکار لگاتے ہیں کہ معلوم دی رہا ہے کہ ان کے انکر مافیا گری کر رہا وہاں پر بیٹ کر کے تو قطع بلکل وہاں پر اگر ڈیویٹ کو نہیں کرنا آتا ہے آپ کو تو بلکل وہاں پر مت جائیے بہت بہت شکریہ ابی بھائی جان ازہ داری سینٹر کربلا نیوز چینل کے ذریعے اپنا پیغام دے رہے تھے آپ مومنی سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں اور جب ویڈیو اس کو آپ دیکھیں تو اگر بہتر سمجھے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تاکہ جو ہمارا ایک ہندو مسلم اکتا کا سندیش ہے یہ دور دور تک کے جا سکے آپ کی وجہ سے پیغام دور دور تلقے پہنچ سکے کامیرامن سائل عباس میں رضوان علی دانیش ازہ داری سینٹر کربلا نیوز چینل حضرت السلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ